لاری اڈا میں پولس موبائل کی موٹ سائیکل کو ٹک کر بائیس سالہ شہریار علی جام بھاگ دو نوجوان زخمی ہو گئے علاقہ مکینوں کا لاش سڑک پر رکھ کر رہت جائے سڑک کو دونوں اطراف سے بند ہی کر دیا مدحسر نواب کی ریپورٹ لاری اڈا میں پولس گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں بائیس سالہ شہریار علی جان کی بازی ہار گیا زخمیوں میں فیزان اور زمان شامل فیزان ہسپتال منتقل تینوں دوست ایک موٹر سائیکل پر سوار گھر جا رہے تھے حادثے کے بعد پولس اہلکار موقع سے فرار بھاگتے پولس اہلکار کی رائفل جائے حادثہ پر گر گئی علاقہ مکینوں کا لاش سڑک پر رہ کر احتجاج ٹائر نظر آتش سڑک کو دونوں اطراف سے بند کر دیا پولس کی بھاری نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی پولس اور مظاہرین کے درمیان تصادم مظاہرین نے پولس کو بدامی باگ سے سبزی منڈی روڈ کی جانب دھکھیل دیا مظاہرین کے پنجاب پولس مرداباد کے نارے جانبک نوجوان شہریار علید پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا مطوفی شہریار کے والد عبد الرشید آزم کلات مارکیٹ میں تاجر ہیں باپ بیٹا دونوں کپڑے کے کاروبار کرتے ہیں ورسہ کا الزام ہے کہ پولس نے روکا اور پھر ٹکر مار دی سپی سیڈی گزنفر علی شاہ جائے حادثہ پر پہنچے اور کہا کہ حادثے کے دوران راوی روڈ کی گاڑی گشت پر ممور تھی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹر کر کے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے گی اتدائی ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک متلکت آنے کی جو گاڑی ہے وہ بھی ادھر گشت پہ تھی جس دوران میں یہ مرسیکل وارے پہ بچے آئے ہیں اس دوران میں جو بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے پولیس کے گاڑی میں چار پولیس اہلکار سوار تھے اہلکاروں میں ٹی ایس آئی راہیل مقبول محمد امین گنمن کانسٹیبل ندیم ڈرائیور محمد حسین شامل تھے مظاہرین اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم مقدمہ درچ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہسپتال منتقل کرنے کے بعد روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا کیمرمین عبدالرافع کے ساتھ مدسر نواب لاہور نیوز